اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنت الدائمت على عدائهم وعادائلہ من یوم عداوتہم الیوم لقائلہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ لیمانکانا یارجو اللہ والیوم الاخر ودکر اللہ کتیرا خدا ون تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور ذاتِ گرامی کو حومنین کے لیے و تمام انسانیت کے لیے اسوہِ حسنہ مقرر فرمایا ہے اسوائیت عطا فرمائی ہے اور اسوائیت کے طور پہ سوارا ہے اسوائیت کے ارکان و صفات ذاتِ گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اجاد کی ہیں اور ساتھی اس اسوائیت میں حسن پیدا کیا ہے اسوائیت کو حسنہ بنایا ہے اس کے اندر زیبائی اور جمال خلق فرمایا ہے عطا فرمایا ہے البتہ یہ دونوں شخصیت کے پہلو اسوائیت اور حسنہ اسوائیت محض وحبی نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ کی جانب سے عطا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب سے اس کی دریافت ہے قابلیت ہے اہلیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اللہ کے عطیہ کو اپنے وجود میں ایجاد کیا ہے عطا اللہ کی طرف سے ہے اور دریافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہے جس طرح ہر ایک کے لئے خدا وانتبارک رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق تعالیٰ سے ہر اس امر کو دریافت کیا ہے جو اصوہ کاملہ کے لئے لازمی تھا اور حق تعالیٰ نے عطا کیا اسے جو کچھ خدا وانتبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا اسے رسول اللہ نے دریافت فرمایا اور اپنے ہستی میں اپنے دل میں اپنے وجود میں اپنے کردار میں اسے منتقل کیا اور اپنی شخصیت کا حصہ بنایا جو عمل کے لئے مقرر تھا اس پر عمل کیا جسے اپنے نفس میں ایک وصف کے طور پر اخذ کرنا تھا اسے مکمل طور پر وصف ذات بنایا صفت نفس بنایا اور اپنے نفس کو اس درجہ کمال تک پہنچایا ہدایت الہی و عطا ربانی کے ذریعے جس سے انوان اسوائیت صدق کیا جس کے اوپر اور ساتھ ہی اس اسوائیت کے رکن دیگر اور انصر دیگر حسن اتا کیا جمال اتا کیا اسوہ حسنہ بنایا نہ فقط اسوہ بلکہ اسوہ حسنہ چھے بسا انسان کو بہت کچھ میسر آتا ہے ان اسباب کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ہر ایک کے لئے لیکن سب اس چیز کو دریافت نہیں کرتے جس طرح ہدایت اللہ کی طرف سے ہے لیکن اکثریت ہدایت سے محروم ہے اکثریت دریافت کے لئے تیار نہیں ہے آمادہ نہیں ہے چونکہ مغلوب ہیں مغلوب شہوات ہیں اسیر شہوات ہیں نفوس آزاد نہیں ہیں تاکہ دریافت الہی لے سکیں جس طرح قرآن کریم کا فرمانا ہے اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے اور یہ پانی کا نزول برابر ہے یہ اقصان ہے سب جگہوں کے لئے لیکن وادیوں میں اسی مقدار میں پانی بہتا ہے جتنی ان کی ذرفیت ہے اور اس پانی کی رنگت وہ نہیں ہوتی جو آسمان سے اترتے ہوئے ہوتی ہے اس پانی کی رنگت وہ ہوتی ہے جو اس نالی کے اندر موجود مواد ہوتا ہے پانی اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے سرنے والا پانی جب گندے نالوں میں برستا ہے گندی نالیوں میں اترتا ہے نجاست میں اضافہ کر دیتا ہے وہ نجاست جو پہلے نالی کی تہہ میں تھی اب نالی کے سر تک آ پہنچی ہے اور اس سے باہر نکل کر دوسروں تک پہنچ رہی ہے ہر ایک کیلئے اللہ تعالیٰ نے وسائل مقرر کیے ہیں اپنی نعمت اور رحمت کے پہنچانے کے لئے لیکن قابلین میں جنہوں نے قبول کرنی ہے یہ نعمت ان کی ذرفیت میں فرق ہے کمیت کا بھی فرق ہے اور کیفیت کا بھی فرق ہے کمیت کا فرق یہ ہے کہ گنجائش کے لحاظ سے یہ ندیاں مختلف ہیں کسی نے اپنی گنجائش ختم کر دی ہے ذرا برابر دریافت کرنی کے لئے اس کے اندر مزید گنجائش نہیں ہے اتنا اپنے آپ کو آلودہ کیا ہے کہ ہدایت کی دریافت کی گنجائش سرے سے اس کے اندر ختم ہو گئی ہے اور کیفیت کے لحاظ سے بھی اپنے اندر اپنی وجود کی ندی میں اپنے وجود کی اس کینال میں اس نے اتنی نجاست بھر دی ہے کہ اگر آسمان کا صفحہ شفاف پانی صاف پانی اس میں اترے وہ نجاست غلازت اس کو بھی متعفن بنا دیتی ہے جہاں اللہ تعالی نے فرشتے وسیلے کے طور پر مقرر کیے وہی اتاری فرشتوں کی مدد سے دریافت کرنے والے انبیاء ہیں انبیاء کے توسط سے ہدایت اتاری دریافت کرنے والی امتیں ہیں امتوں کے اندر خدا خدا نے علماء مقرر کی تاکہ عوام کو ہدایت کا وسیلہ بنے عوام کے لئے اور علماء کی ہدایت جب عوام تک پہنچتی ہے تو یہ ندیاں عوام ہیں لوگ ہیں اسی طرح معلم وسیلہ ہے ہدایت کا اللہ کی جانب سے متعلم ندی ہے جس ندی کے اندر معلم کے توسط سے وہ مائے ہدایت اور مائے ہدایت اترنا ہیں یہ سب ندیاں ایک ہی حکم رکھتی ہیں اگر یہ تنگ ہوں اگر یہ آلودہ ہوں اول تو تنگی کی وجہ سے ہدایت اس میں اترتی نہیں جاتی نہیں ہے چونکہ ظرفیت گناہوں سے شہوات سے نجاست سے پلیدی سے ظرفیت بھر چکی ہے دل کی ظرفیت اتنی بھر گئی ہے کہ مکمل ظرفیت ختم ہو چکی ہے ایک قطرہ ہدایت کا اس کے اندر نہیں اترتا اور اگر تھوڑی بہت ظرفیت ہو بھی وہ ظرفیت آلودہ ظرفیت ہے چونکہ اس کے اندر پلیدی ہے شہوات کی نجاست اور پلیدی سے دل بھرا ہوا ہے اٹا ہوا ہے اگر مختلف مختلف انداز کے ذریعے سے کبھی فرشتوں کے ذریعے سے کبھی ورائے ہجاب سے کبھی بغیر فرشتے کے حق تعالیٰ نے انبیاء تک یہ ہدایت پہنچائی ہے اور جو کچھ انبیاء تک پہنچایا ہے ایک ذرہ برابر ہدایت ضائع نہیں ہوئی بربور ظرفیت انبیاء نے اپنے نفوس کی اور اپنے قلوب کی قائم رکھی ہے بلکہ بڑھائی ہے قلوب ظرف ہیں علی علیہ سلام کا فرمانہ ہے کہ یہ ظروف ہیں ظروف ہدایت ہیں سب سے عالی دل وہ ہے جس کی ظرفیت اور گنجائش اور وعا سب سے وسی ہو سب سے زیادہ کھلا ظرف جس دل کا ہو اس دل کے اندر زیادہ ہدایت اترتی ہے اور پھر اللہ کی طرف سے ایک اور لطف انسان کے انبیاء کے شامل حال ہوتا ہے اور وہ ہے انشراح صدر شرح صدر بھی ہے اور انشراح صدر بھی ہے شرح صدر اللہ کی طرف سے ہے اور انشراح صدر یہ نبی کی طرف سے ہے کہ جب سینہ دل یہ صدر بھی مراد ذرفیت دل ہے نفس و دل کی ذرفیت کو خدا کھولتا ہے اور نبی اس شرح کو قبول کرتا ہے انشراح نبی کی ذات کی طرف سے ہے اور پھر اس انشراح کے بعد مرحل دیگر عطا ہوتا ہے خدا جو وسائل مہیا فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے لئے انہیں رسول اللہ نے مکمل طور پر دریافت کیا جو کچھ اللہ نے رسول اللہ پر اتارا اس سب رسول اللہ نے دریافت کر لیا ایک ذرا ہدایت کا ایسا نہیں تھا جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہو اور ظرف و قلب نورانی رسول اللہ میں نامنتقل ہوا ہو اور دوسری طرف سے یہ نور یہ دل نورانی تھا اس کے اندر ذرا برابر رین اور آلودگی نہیں تھی پاکیزگی تھی تہارت تھی اور اس قلب سلیم کو قلب سالم جس قلب میں ذرا برابر بیماری و مرض نہیں تھا جو کچھ اترا وہ ظرف کی نورانیت کے ساتھ مل گیا وہ نور جو اللہ کی طرف سے اترا اور وہ نور جو قلب نبی میں موجود تھا یہ دونوں نور ایک ساتھ مل گئے مخلوط ہوئے ممزوج ہوئے اور ظرفیت دل اور بڑھی ظرفیت نفس اور بڑھی ظرفیت شخصیت اور مزید بڑھی اور مزید اللہ کی طرف سے عطا ہوا اور یہ ظرفیت اس عالی ترین حد تک بڑھی یہاں تک کہ قرآن کریم کی طرف سے اس بات کی تصدیق نازل ہوئی کہ یہ ظرفیت اس مقام پہ جا پڑھی کہ جہاں پر جس کو کہتے مقام قاب قوسین اس وسط کے ساتھ بڑھی یہ ظرفیت کہ جس قدر خدا وان تبارک پہ تعالی نے اس قائنات کو عظیم وسی خلق کیا ہے ظرفیت نبی اکرم اس قائنات کی وسط کی حد تک بڑی اور جو کچھ اللہ تعالی نے عطا کرنا تھا جو خلق کے لئے مقرر ہے جو حصہ ہے جو نصیب ہے جو مقدر خلق ہے جو اللہ نے تیع کیا ہے متعین کیا ہے خلق کے لئے وہ سب کچھ قلب نورانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اترا دوسری طرف ابو جاہل ہے ابو جاہل اسی سرزمین میں ہے جس میں وحی اتر رہی ہے ابو جاہل اسی سرزمین میں ہے جہاں رسول اللہ ہدایت اللہ کی پہنچا رہے ہیں تبلیغ فرما رہے ہیں ابو لہب ہے اور یہ روزانہ سن بھی رہے ہیں یہ روزانہ رسول اللہ کی گفتگو بلا واسطہ سماعت کرتے ہیں لیکن ایک ذرہ ہدایت ان کے نفوس میں منتقل نہیں ہوتی اور اگر کوئی قطرہ منتقل ہوتا ہے وہ آلودگی میں دل کی آلودگی میں آلودتر ہو جاتا ہے اور مزید نجاست بڑھ جاتی ہے ابو جاہل کے دل کی اور ابو لہب کے دل کی یہ دونوں طرف اللہ کا قانون ہے خدا ون تبارک وطالہ کا قانون ہے ایک ذیق صدر اور ایک شرح صدر ذرفیتوں کو بڑھانا اور ذرفیتوں کو تنگ کرنا اور دوسرا سلامت قلب اور بیماری قلب یہ قانون ہیں اللہ کے چار ان قوانین کے تحت سب کچھ رنما ہوا ہے اور ہو رہا ہے یعنی یہ قوانین نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہیں اور نہ ہی ابو جاہل و ابو لہب کے ساتھ مختص ہیں بلکہ تسلسل ہے اللہ کے سنتوں میں اللہ کے قوانین میں تسلسل ہے ابھی آج آپ کو دونوں ظرفیتیں ملیں گی اسی تناسب کے ساتھ جیسے پہلی تھی کہ مکہ تنگ ظرفوں سے بھرا ہوا ہے اور پلید دلوں سے بھرا ہوا ہے گھر گھر کے اندر عورت اور مرد تنگ ظرف اور پلید ظرف دونوں خاندانوں کے خاندان نسلوں کی نسلیں مکہ کے اندر اور گرد و نواہ میں موجود ہیں اور نزول رحمت خدا بطور یکسان ہے مکہ کے اوپر وحی قلب نورانی رسول اللہ پر نازل ہوتی اور رسول اللہ اس وحی کو مکہ میں ندائے عام کے ذریعے پہنچا دیتے ہیں لیکن نہ ان تنگ دلوں میں کچھ اترتا ہے اور نہ ان پلید نفوس کے اندر کوئی بات جاتی ہے خوب یہ مسلسل امر ہے یوں نہیں کہ مکہ مکہ ایک دفعہ وقوب وزیر ہوا اور پھر ختم ہو گیا بلکہ مسلسل حالت تکرار میں ہے صدیوں سے بیسوط رسول اللہ سے لے کر ابھی اس لمحے تک حالت تکرار میں ہے یہی قانون خدا شرح صدر وزیق صدر اور مرض قلب وسلامت قلب یہ چار حقیقت نفوس کے بارے میں ابھی بھی ہیں کتنے قلوب ایسے ہیں جو آمادہ ہیں پاک ہیں پاکیزہ ہیں اور شرح صدر رکھتے ہیں وسط قلبی ہے قلوب کے اندر اور بھرپور ذرفیت کے ساتھ دریافت کرتے ہیں جو کچھ انہیں عطا ہوتا ہے آپ عوامی طبقات میں بھی اس کو مشہدہ کر سکتے ہیں اور تعلیمی اداروں میں بھی اس کو مشہدہ کر سکتے ہیں یہ باران رحمت علمی اور ہدایت و تربیت کی باران کس قسرت کے ساتھ اترتی ہے قلوب و نفوس کے اوپر آپ تعداد شمار کریں عوام کی مردم شماری کریں مومن شماری کریں دنیا میں کتنے مومن ہیں اور ان تمام مومنین کو یہ ہدایت مجسر ہے کسی نہ کسی واسطے سے کسی ذریعے سے کسی عالم کے ذریعے کسی معلم کے ذریعے اور پھر خصوصی خواست کی طرف آئیں جو تعلیمی اداروں کے اندر جن پر زیادہ یہ باران رحمت خدا نازل ہوتی عوام سے بھی زیادہ چونکہ عوام کے امور مختلف ہوتے ہیں انہیں روزگار کے لیے بھی وقت دینا پڑتا ہے انہیں لہو لعب کے لیے بھی وقت دینا پڑتا ہے انہیں آرام و سکون کے لیے بھی وقت اپنا نکال نکال پڑتا عوام کے چوبیس گھنٹوں میں سے چار گھنٹے بھی ہدایت کے لیے نہیں ہوتے بہت ہی خوش نصیب عوام ہیں جو چوبیس گھنٹوں میں سے چار گھنٹے ہدایت کے لیے اپنی ہدایت کے لیے دریافت کر لیتے ہیں یا نکال لیتے ہیں اور اس کے برعکس تعلیمی اداروں میں چوبیس گھنٹے ہیں ان کے بیس گھنٹے ہدایت کے ساتھ مختص ہوتے ہیں چار گھنٹے ان کے اپنے دوسرے امور کے اندر تو ان کے اندر کسرت سے بارش ہوتی ہے آپ ایسی سرزمین جہاں سال میں چار ماہ بارش اترتی ہو اور ایسی سرزمین جہاں سال میں بارہ مہینے بارش اترتی ہو اور ایسی سرزمین جہاں مہینے میں چار دن بارش اترتی ہو اور ایسی سرزمین جہاں مہینے میں تیس دن بارش اترتی ہو اور ایسی سرزمین جہاں پر دن میں چار گھنٹے بارش اترتی ہو اور ایسی سرزمین جہاں دن میں بیس گھنٹے بارش اترتی ہو ان دونوں زمینوں کا آپ موازنہ کریں آپ کو لہلاتی جگہیں کھیت جنگلات سرسبز نظر آئیں گے جہاں قسرت سے باران نازل ہوتی ہے لیکن یہ باران ضائع نہیں ہوتی یہی باران سنگلاخ پہاڑوں پہ اترتی ہے اور پتھر جذب نہیں کرتا سخت ہے اور ساری باران پتھر سے بہ کے اتر کے ندی نالوں میں سنگلاخ پہاڑوں میں ایک تنکہ سبزی کا نہیں اگتا چونکہ اس پانی کا کچھ بھی وہ پہاڑ جذب نہیں کرتا سب پانی اوپر سے بہ جاتا ہے پتھر اور چٹان کے اوپر سے سیلابی حالت میں ندی نالوں میں دریا بن کر آ جاتا ہے میدانی علاقوں کے اندر اور میدانی علاقوں میں چونکہ مٹی کے ہیں اور مٹیالے ہیں تمام پانی جذب کرتی ہے مٹی پتھر جذب نہیں کرتا جہاں اترتی ہے وہ خوشک ہے باران اگر اس کی درزوں میں اور درادوں میں بارش داخل بھی ہو جائے برف کا پانی اتر بھی جائے تو وہ چشموں کی صورت میں بہ کے وہ بھی باہر آ جاتا ہے وہ بھی کچھ نہیں ہوگاتا چونکہ جذب نہیں کرتا دریافت نہیں کرتا پتھر پانی دریافت نہیں کرتا اس لیے ہمیشہ پتھر رہتا ہے ہمیشہ محروم رہتا ہے ہمیشہ سبزے سے اور باران کی تاثیر سے محروم رہتا ہے یہی حالت ان لوگوں کی ہے جن کے دل کل حجارہ او اشد و قسوتن ان پتھروں پر کتنی بارش اترتی ہے ان تعلیمی اداروں میں جو صدیوں سے قائم ہیں ان کے اندر آپ چاہ کر مشاہدہ کریں ایسے معلم ایسے علماء ہیں جن کا تھوڑا سا وقت بھی اگر کسی مستعد نفس کو میسر آ جائے وہ ہفتوں میں سفر تیہ کر کے کہاں پہنچ سکتا ہے اور کہاں وہ نفوس جو تیس چالیس سال ایک جگہ پر ایک چٹان موجود ہے اور اس پر صبح و شام ان علماء کے بیانات ان علماء اور معلمین کے بیانات بارانی علم برس رہی ہے اور یہ چٹان ایک ذرہ بھی اس نے دریافت نہیں کیا محروم رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وسیق قلب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور اس وسط قلبی میں پھر شرح صدر عطا فرمائی علم نشرح اللہ کا صدرک کیا ہم نے شرح صدر نہیں کیا تشریح نہیں کیا آپ کے صدر کی کھولا نہیں آپ کا سینہ اور پھر اس کے بعد وہ ہدایت سب عطا فرمائی جو مکمل دریافت ہوئی چو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے اپنے اندر تلاش کریں آج وہ کہاں ہیں کتنے سالوں سے میں خود ایک طالب علم کے طور پر جس کو عرصہ گزرا ہے طالب علمی میں اور دنیا کے بہترین اساتید مجیسر آئے ہیں جنہوں نے حق کے استادی ادا کیا ہے ان سب کے عطا کردہ وہ علوم معارف آج اپنے نفس کے اندر تلاش کروں کہاں ہیں وہ سب خوش آیا وہ چٹان پہ ساری بارش برسی اُباران چٹان پہ اتری یا کسی زرخیز زمین پہ اتری کہاں ہیں وہ سب معارف کہاں ہیں وہ سب علوم کہاں ہیں وہ سب موائز کہاں ہیں وہ ساری نصیحتیں کہاں ہیں وہ سارے افقار کہاں ہیں وہ سارے اذکار پھر چائزہ لیں اپنا کہ ہمارے نفوس کس حالت میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوائیت اس اسوہ سے مراد یعنی شخصیت کی تکمیل اسوہ اس وقت انسان کہلاتا ہے جب تکمیل ہو جائے کامل ہو جائے جب اس کی ذرفیت جتنی تھی ساری مکمل ہو جائے اس وقت وہ اسوہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے اس وقت وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جاتا ہے جب تک خود خالی ہے جب تک خود حدورہ ہے اسوہ نہیں ہے دوسروں کے لیے نمونہ نہیں ہے دوسروں کے لیے قابل اقتداء نہیں ہے دوسروں کے لیے قابل پیروی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا فرمائے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یہ اُسْوہ ہیں یعنی کامل ہیں یعنی کچھ بھی اس ہستی نے ضائع نہیں کیا سب اپنے دل میں لے لیا اتار لیا اس کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا دیا اور اپنی ذرفیت کو کمال تک پہنچا دیا تکمیل کر دیا سب کچھ اب اُسْوہ ہیں یہ اب یہ اُسْوہ دوسروں کے سامنے ہیں اُسْوہ یعنی یہی جو کچھ اس ذات و شخصیت کے اندر ہے یہ اب معرضِ بشریت میں قرار دیا ہے یوں نہیں کہ رسول اللہ کو دے کر سب کچھ اور سب زخیرہ کر کے چھپا دیا ہے یہ گنجینہ یہ خزانہ مخفی کر دیا ہے خزانہ مخفی نہیں بنایا بلکہ اس ذرفیت کو بھر کے اس کو کامل کر کے اس کو تکمیل تک پہنچا کر اس کو اُروج تک پہنچا کر دوسروں کے سامنے پیش کر دیا اُسْوہ دوسروں کے معرض میں ہیں جس طرح بعض لوگ ہیں وہ کچھ چیز بنا کر زخیرہ کر لیتے ہیں اپنے لئے اپنے آئندہ کے لئے آنے والے زمانے کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے خاندان کے لئے لیکن کچھ ایسے ہیں جو بنا کر دوسروں کے سامنے اس کو پیش کر دیتے ہیں تقدیم کر دیتے ہیں آپ ایسے اوٹلوں میں ریسٹورانوں میں دیکھتے ہیں جہاں لذیذ کھانے پکتے ہیں اور سب دوسروں کے معرض میں قرار دیا جاتے ہیں دیگیں پکتے ہیں کڑاہ بنتے ہیں عظیم ذرفیت اور مقدار کے ساتھ ٹنوں کے حساب سے لذیذ کھانے طعام بنتے ہیں اور ان میں سے ایک لقمہ بھی زخیرہ نہیں ہوتا چونکہ سب دوسروں کے لئے بنایا ہے اسے معرض میں قرار دیتے ہیں ارزہ کرتے ہیں پیش کرتے ہیں دوسروں کے اوپر جو اس کے خواہاں ہیں جو تشنگان ہیں جو بھوکے ہیں جو طالب ہیں ان طالبین و طلاب کے طلاب غزا کے معرض میں قرار دیتے ہیں اور وہ آ کر اس کو نوش کرتے ہیں نوشے بطن کرتے ہیں نوشے شکم کرتے ہیں نوشے جان کرتے ہیں اس کو اور جتنی مقدار مہیا کی جاتی ہے تیار کی جاتی ہے وہ ساری مقدار لے جاتے ہیں اگر اس مقدار کے بدلے میں انہیں مال دینا پڑے وہ مال بھی خرچ کر کے اس کو لے جاتے ہیں چونکہ اسی کے بھوکے ہیں اسی غزا کے بھوکے ہیں اسی کے تشنہ ہیں مال خرچ کر کے وقت خرچ کر کے اس کو دریافت کر کے لے جاتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عصوہ بنایا پہلے تکمیل کیا عصوائیت ایک مقام ہے جو ذرفیت کے بھرنے سے وجود میں آتا ہے جب ذرفیت مکمل ہوئی اب اسے دوسروں کے سامنے پیش کیا لَقَدْقَانَ لَكُمْ اب یہ عصوہ یہ الہی عصوہ یہ ربانی عصوہ یہ شخصیت یہ نمونہ یہ موڈل تمہارے لئے ہے یہ اب تمہارے لئے بنایا ہم نہیں سوارا ہم نہیں لیکن تمہارے لئے ہے اب تمہارے سامنے اس کو پیش جو تشنگان ہیں جو اس کے پیاسے ہیں جو اس عصوہ کے اندر موجود ہدایت کے بھوکے ہیں طالب ہیں وطلاب ہیں وطلب کار ہیں خانہ ہیں تمنائی ہیں آرز مند ہیں چہنے والے ہیں وہ اس کی طرف رجوع کریں یہاں مال بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا مفت و مجانی و مجانن آپ کے اختیار میں ہیں مہنگا ہے اسوہ اس پہ خرچ بہت ہوا ہے بنانے میں لیکن تم سے دریافت کچھ نہیں کریں گے لا اس الکم علیہ اجرا اسوہ کہہ رہا ہے کہ او اس ذرفیت کے اندر تمہارے لئے عالی ترین احتمام موجود ہیں اور یہ لے جاؤ یہ دریافت کرو اس اسوہ کے اندر بہت کچھ ہے یہ ذرف بھرا ہوا ہے لبالب ہے لے جاؤ بسم اللہ دریافت کرو اپنا ظرف لے کر اپنی ظرفیت لے کرو اپنا دل لے کرو اپنا نفس لے کرو اپنا ذہن لے کرو اپنی فہم لے کرو اپنا ادراک لے کرو اور خضو ہو لے لو اس سے اب بعض خسیس ہیں بخیل کنجوس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اگر میں نے یہاں سے کوئی چیز لے لی تو اس کا مجھے معاوضہ دینا پڑے گا عجرت دینا پڑے گی اس سوا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بینر لگا دیا ہے اس کی کوئی عجرت نہیں ہے یہ مفت مجانی ہے تمہارے لئے یہ حق ہے تمہارا یہاں بے اشتہا بے طلب وہ جو علمیہ ہے وہ جو سوگ ہے وہ عزا ہے جس چیز کی وہ یہ کہ یہ سب بے طلب ہیں ان کے اندر کوئی طلب نہیں ہے کیوں نہیں ہے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں کم ہوتا ہے لیکن کم استعمال ہوتا ہے فارسی کا لفظ ہے کور چشم کور خیب کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے کسی کیڑے کی وجہ سے کسی جراسیم کی وجہ سے طلب کیوں مرتی ہے کسی پلیدی کی وجہ سے کسی نجاست کی وجہ سے کسی شاہوت کی وجہ سے طلب کمال کو جو چیزیں مار دیں کور کریں طلب کمال ہیں کور دل کور چشم کور اشتہا کور طلب فراوان ہیں بلکہ زیادہ ہیں شیخ دانا اس لیے اس بیڑ میں رش میں دن کے وقت چراغ لے کے گھومتا ہے کہ جتنے موجود ہیں سب کورو کر ہیں سم کورو کر ترجمہ ہے سم بکمن اومیون کورو کرو لال گنگے اندے بہرے جن کی بینائی مر گئی ہے شنوائی مر گئی ہے طلب مر گئی ہے اشتہا مر گئی ہے ہر چیز ان کے اندر مر گئی ہے کس نے مار دیا اشتہا کچھ طلب کچھ چیزیں شہوات لذات انہوں نے ان کے اندر یہ بنیادی کردار ادا کیا ہے جیسے ایک حالت ہے بیماری کی بعض بیماریاں ایسی ہیں جن میں انسان کو بھوک نہیں لگتی کھاتا بھی کچھ نہیں ہے بھوک بھی نہیں لگتی اور کھا بھی نہیں سکتا مت لی آتی ہے اگر کھانا اس کے قریب کری الٹیاں کرتا ہے کور اشتہا ہے اشتہا کور ہو گئی اس کی طلب کور ہو گئی آپ زمین کا سروے کریں طلاب شہوت طالب علم نہیں ہیں طالب کمال نہیں ہیں چونکہ خواہشات طلب مار مار دیتی ہیں کمال کی اس لیے یہ مفت اسوہ لا اسأل اکم اس کی اوپر بینر لگا ہوا ہے ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ مفت ہر چیز انسان جو بھی مفت دو اس کو لے لیتا ہے بلکہ اہل فارس میں یہ مقولہ معروف ہے ضرب المثل ہے کہ لوگ جو مفت خورے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں مفت میں کھانے کے عادی ہوتے ہیں مفت خورے اگر انہیں زہر بھی مفت ملے تو لے لیتے ہیں کھا لیتے ہیں زہر بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ زہر ہے اس لیے کھا لیتے ہیں کہ مفت ہے مفت کے خوگر ہیں مفت کے عادی ہیں مفت میں زہر بھی پی لیتے ہیں یہی جو مفت میں زہر کھا لیتے ہیں یہ مفت میں ہدایت نہیں لیتے مفت خورے مفت ہدایت نہیں لیتے کیوں اس لیے کہ اشتہا مر گئی ہے ان کے اندر مر گئی ہے ان کے اندر ہدایت پذیری مر گئی ہے ان کے اندر شہوتوں نے ان کے دلوں میں طلب کو مار دیا یہ اسوہ لکم تمہارے لیے ہے اسوہ یعنی بھرپور بھرا ہوا ہدایت سے سرشار لبالب اور خالص پاک پاکیزہ شفاف ناب اور تمہارے لیے ہے اور اوپر بینر لگا دیا لا اسأل کم علیہ آجرہ اس کے کوئی عجرت نہیں ہے اور اسی کے ارد گرد ابو جہل ابو لہب ولید ابو سفیان بن امیہ اور دیگران اسی کے پڑوس میں اسی کے جوار میں دوسرا یہ اسوہ حسنہ ہے آج بھی اگر ہم دیکھیں ابو جہل ابو لہب یعنی جو منبع ہدایت کے گرد محروم ہیں پتھر کی طرح محروم ہیں یہ تسلسل ہے جسرا علامہ اقبال نے اس سنت کو اس تسلسل کو ذکر کیا ہے کہ یہ تسلسل ہے ان دونوں سنتوں میں تسلسل ہے اسد اللہیت میں تسلسل ہے اور بولہبیت میں تسلسل ہے کہیں وقفہ نہیں آیا اور آپ کو کور دل کور اشتہا کور مغز اندے زیادہ ملیں گے بی اشتہا زیادہ ملیں گے جو سب سے زیادہ تکلیف دے طبقہ ہوتا ہے عذیت ناک طبقہ عصوہ کے لیے کور کور اشتہا طبقہ ہے جن کے اندر کوئی رغبت نہیں ہے نہ صرف رغبت نہیں بلکہ بیزاری ہے اس طرح دل مر گئی ہیں ان کے اندر ان کے دلوں میں رغبت مری ہے بیزاری پیدا ہوئی ہے ان کے اندر ہر چگہ ہیں ان کے اندر انسان تلاش کرنا دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر از دی و دد ملول مو انسان مار زوست چی بسا چشمہ صاف و زلال و شفاف جو ایک پیاسے کا منتظر ہے جس کی پیاس مری نہ ہو جس کی اتش کور نہ ہوئی ہو بجھ نہ گئی ہو اس کو حسرت ہوتی ہے جو سے اللہ ماہ اقبال کو حسرت تھی اللہ ماہ اقبال کو سب سے زیادہ عذیت و تکلیف کور طلب جن کی طلب مر گئی ہے انہوں نے پہنچائی ہے سب سے زیادہ تکلیف وہ نہیں دیتا جو دشنام دیتا ہے دشنا دشنام خنجر کو کہتے ہیں دشنام گالی خنجر و گالی یہ تکلیف دے نہیں ہیں اللہ ماہ اقبال جیسی ہستی کے لئے نہیں کیونکہ نہ دشنا سے کوئی کمی آتی ہے نہ دشنام سے کمی آتی ہے اصل تکلیف کور کور ملت کور طلب ملت جس کی طلب مر گئی ہو جس کی اشتہہ مر گئی ہو جو بے رغبت قوم ہو اس میں بہت تکلیف ہے ممبہ کے لئے چشمے کے لئے سورج کے لئے روشنی کے لئے عالم کے لئے معلم کے لئے روایت میں ہے کہ اللہ جب کسی عالم کو سزا دیتا ہے سخت سزا سخت ترین سزا عالم کے لئے روایت کے مطابق یہ ہے کہ اللہ اس عالم کو ایسے لوگوں میں بھیج دیتا ہے جو اس سے کوئی استفادہ نہیں کرتے سوال تک کوئی نہیں پوچھتا اس سے آ کر یہ سب سے سخت سزا ہے ایک عالم کے لئے اس کی دعوتیں روز کرتے ہیں اس کو حلوے مانڈے کھلاتے ہیں اس کو پلاؤ بریانی کھلاتے ہیں اس کے ساتھ آکے گفتگو کرتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں ہستے کھیلتے ہیں اسے پیسے دیتے ہیں اسے ہر طرح کی رفع فلاح دیتے ہیں لیکن کبھی اس سے سوال نہیں کرتے ہدایت نہیں لیتے یہ سزا ہے اس عالم کیلئے جو ایسے طبقے میں گریفتار ہو گیا ہے یعنی بے رغبت اور رغبت لوگوں کے اندر رسول اللہ اسوا ہیں اسوا کے اپنے اندر یہ معنی رکھتا ہے یعنی کامل جو کچھ لینا تھا وہ سب لے لیا اب دوسروں کے معرض میں قرار دیا لکم لقد کانا لکم یہ اب تمہارے لئے ہے اور مفت ہے لَا أَسْأَلُكُم عَلَيْهِ عَجْرَ عُجْرَت بھی نہیں لینی اس کی اور یہ عصوہ حسنہ ہے یہ زیبہ ہے یہ حسین ہے یہ خوبصورت ہے یہ جمیل ہے یہ حسن کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے صرف عصوہ نہیں ہے حسنہ ہے حسنہ حسن کے مال مال ہے سراپہ حسن ہے ظاہر و باطن سے حسین ہے جمال ہے زیبہ ہے اللہ تعالیٰ نے چونکہ خود ذات خدا زیبہ ہے جمیل ہے جمال ہے اور قانون یہ ہے جو زیبہ ہے جمیل ہے جو حسین ہے اس کا فعل اس کا عمل حسن ہوگا حسن ہوگا ناممکن ہے محال ہے اقلن محال ہے کہ حسین سے قبی صادر ہو قب صادر ہو سو سیعہ سرزاد ہو برائی سرزاد ہو قباحت اس سے سرزاد ہو حسین سے کبھی حسن کے علاوہ کچھ بھی سرزاد نہیں ہوگا جو بولے گا تو حسن سنے گا تو حسن دیکھے گا حسن اس سرابہ حسن ہوتا ہے اس کی ہر ادا میں حسن ہوتا ہے چونکہ جمیل ہے جمال ہے جمال سے جمال صادر ہوتا ہے اللہ کی ذات جمیل ہے جمال ہے سرابہ حسن ہے زیبائی ہے مہز زیبائی ہے اس جمال سے جمال ہی صادر ہوا ہے اس لیے یہ کائنات سب جمال ہے حسن ہے سرابہ حسن ہے کائنات لیکن حسن شناس حسن ساز ملائکہ ہیں حسن حسن شناس انسان ہے انسان کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کائنات میں انسان اگر نہ ہو کائنات نام مکمل ہے نظام ہستی نام مکمل ہے انسان ضروری ہے کائنات میں کیوں اس لیے کہ یہ حسن یہ زیبائی اس کا کشف کرنے والا ہو اس کو دریافت کرنے والا چاہیے جو اس کائنات کے حسن تک پہنچے دریافت کرے جب خدا نے زیبائی اس عالم میں پیدا کی ہے ذات جمیل نے جمال خلق کیا ہے کائنات کے ذرے میں کائنات کے حصوں میں کائنات کے مختلف موجودات میں مخلوقات کے اندر نا قابل توصیف حسن ہے نظام ہستی کے اندر یہ حسن شناس چاہ مانگتا ہے حسن شناس مانگتا ہے حسن شناس کائنات انسان ہے کوئی اور مخلوق ملائکہ حسن ساز ہیں ملائکہ ہنرمند ہیں حسین روپ کائنات کے ملائکہ بناتے ہیں بی ازن اللہ اللہ کے حکم سے لیکن انسان کے لئے بناتے ہیں لکم ما فی الارد جمیعہ سب تمہارے لئے ہے جو زمین و آسمان میں ہیں گنگا کورو کرو لال اس سب سے زیادہ نا پسندے خدا کو اور حقیقتا ویسے ہمیں شریعت میں بتایا گیا ہے ناپاک جانور کتہ ہے خنزیر ہے یہ شریعت کے میاروں کے مطابق ناپاک ہیں لیکن کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اللہ کو کتہ بہت ناپسند ہے اللہ کو خنزیر ناپسند ہے ہے کسی آیت کے اندر کسی روایت کے اندر کہ خدا کو یہ خنزیر بہت ناپسند ہے سب سے شر بڑا شر کتے اور خنزیر ہیں کہیں بھی نہیں ہیں نہ کسی روایت میں ہیں نہ کسی آیت میں ہیں نہ کسی عقلی دلیل کے اندر ہیں کہ یہ منفور ہیں یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے کہیں بھی نہیں ہے شریح حکم بنایا گیا ہے قانون بنایا گیا ہے کہ انہیں یہ نجس ہیں تمہارے لئے یہ موزر ہیں ان کے فوائد ہیں لیکن انہیں کھانا نہیں ہے پیدا اس لئے کی ہیں کہ ان کے فوائد ہیں خنزیر کے فوائد ہیں ورنہ پیدا نہ ہوتا کتے کے فوائد ہیں ورنہ پیدا نہ ہوتا لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ان کے وہی فوائد جن کے لئے یہ پیدا ہوئے ہیں وہی فوائد ہوں انہیں کھانا نہیں ہے تم نے چونکہ انسان ہے بس وقت وحشی ہو جاتا ہے کتہ خنزیر سب کھانا شروع کر دیتا ہے اس لئے روکا گیا کہ کھانے کے لئے دوسرے جانوار ہیں کھانے کے لئے حلال بنائی ہیں یہ دوسرے کاموں کے لئے بنائی ہیں لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ کو بہت نفرت ہے خنزیروں سے اللہ کو بہت نفرت ہے کتوں سے اللہ کو نفرت ہے بلیوں سے اللہ کو نفرت ہے بھیڑیوں سے اللہ کو نفرتِ لومڑیوں سے اللہ کو نفرتِ بیڑ سے زمبور سے اللہ کو نفرتِ چونٹیوں سے سامپوں سے زہریلے سامپوں سے کسی روایت کے اندر نہیں کہ یہ اللہ کی منفور اور مغذوب اور مبغوظ مخلوقاتیں یہ مغذوبِ خدا نہیں ہیں یہ مخلوقِ خدا ہیں انہیں اپنے اپنے حدف اپنے اپنے فائدے کے لئے بنایا ہے انسان کے لئے قانون بنائے کہ یہ تمہارے کھانے کے لئے نہیں ہے کتا خنزیر تمہارے کھانے کے لئے نہیں ہے بس یہ روکا ہے اس سے ہی نہیں پتا جلتا کہ اللہ کے ہاں بھی بہت منفور ہیں اور جن کا گوشت ہمیں اجازت ہے کھالو یہ اللہ کے بڑے محبوب جانوار ہیں بیڑ بکریاں بینسنگ گائے یہ بہت محبوب ہے کیوں کہ ان کے کھانے کی اجازت ہے آپ کو یہ میار اللہ کے حب و بغض کا نہیں ہے یہ انسانی حیات کے لئے ہے نفع نقصان ہمارا دیکھا گیا ہے لیکن یہ آیت موجود ہے مبغوظ انداللہ مغزوب انداللہ انسان بنتا ہے انسان مغزوب خدا ہے انسان مبغوظ خدا ہو جاتا ہے انسان منفور خدا ہو جاتا ہے انسان اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں سے اللہ اس سے بیزار ہو رہا ہے اللہ کو اس سے غزب ہے اس کے اوپر شر الدواب انداللہ اللہ کے نزدیک سب سے برا حشرا سب سے شر حشرا کون ہے اسم البکم یہ گنگا بہرا یہ کور دل یہ کور نفس یہ کور مغز یہ کور عقل اس کی عقل مر گئی ہے اس کی فہم مر گئی ہے جس کا دل مر گیا ہے اس کو اس کے لئے تو پیدا نہیں کیا تھا کیوں خدا کو خنزیر کتے مغزوب خدا نہیں ہیں لیکن انسان ہو جاتا ہے مغزوب خدا جب آمہ ہو جائے جب سم البکم ہو جائے اس لئے کہ کتے خنزیر کو اسی کام کے لئے پیدا کیا گیا جو کر رہے ہیں انہیں کائنات شناسی کے لئے نہیں پیدا کیا گیا انہیں جہنبینی کے لئے نہیں بنایا گیا انہیں نائب نہیں بنایا گیا انہیں وارث زمین نہیں بنایا گیا انہیں یہ روپ نہیں دیا گیا انہیں یہ حیثیت نہیں دی گئی کائنات کے اندر انسان کو عقل دی ہے انسان کو وسائل دیئے ہیں انسان کو فہم دیئے انسان کو ادراک دیا ہے عقل دیا فعاد دیا قلوب دیا دل دیا اس کو کیا کرے اس ذات جمیل کہ جمال کا شاہکار احسن الخالقین کی خلقت کا حسن سمجھے دریافت کرے اور دیکھے اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو اپنی ذات کے متعلق فرمایا کہ اللہ احسن الخالقین ہے تبارک اللہ احسن الخالقین تبارک احسن الخالقین احسن الخالقین کیوں ہیں چونکہ خلقت میں احسن الخالق وہ ہے جس کی خلقت میں فقط حسن موجود ہے یہ خالقِ حسن یہ خالقِ زیبائی یہ خالقِ جمال اس نے تمہیں ادراک و شعور دیا ہے فقط تمہیں دیا ہے کتی خنزیر کو نہیں دیا فقط تمہیں دیا ہے گدے کو نہیں دیا گھوڑے کو نہیں دیا مویشیوں کو نہیں دیا تمہیں دیا ہے شعور تاکہ حسن و زیبائی احسن الخالقین کی خلقت اور سن کے اندر موجود حسن کو تم دریافت کرو خود تمہیں احسن تقویم بنایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا لَإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم تمہاری خلقت میں بھی حسن رکھا ہے تمہارے قوام تمہاری تقویم تمہاری بناوٹ سب حسن کے قالب میں بنی ہیں تمہارا سانچا ہی حسن کا ڈالا ہے حسن تمہاری ذات کے اندر ہے حسن تمہاری ذات کے باہر ہے اس حسن کو دریافت کرو اس کو کشف کرو پڑھو قائنات کو پڑھو قرآن کی ہر آیت اتنا نماز کا حکم نہیں ہے اقیم السلاة کم ہیں اور یہ زیادہ ہے کہ زمین و آسمان کو پڑھو مطالعہ کرو نظام حسن کو پڑھو اس نظام حسن کے اندر شہکار ہے حسن کا اس زیوائی کو کشف کرو تمہیں پیدا کیا گیا ہے حسن شناس جمال پسند یہ تمہاری فطرت میں رکھا گیا ہے عقل اسی لئے دی گئی ہے عقل یعنی حسن کی جستجوگر حسن نظام حستی کیوں شر الدابہ بن گئے اور سب سے بددرین دابہ حشرا روح زمین پر اس لئے کہ تمہیں شہوت کے لئے پیدا نہیں کیا تھا شہوت رانی کے لئے تمہیں پیدا نہیں کیا تھا تمہیں وارث زمین بنایا تمہیں زمین شناس بنایا تمہیں کائنات شناس بنایا تمہیں جہنبین بنایا تمہیں عقل و شعور دیا اگر اس مقام سے گر گئے ہو پھر شر الدواب ہو پھر بدترین ہو اگر شہوتوں کے اندر ڈوب گئے ہو یہ حسن نظام حستی میں موجود ہے کشف کرو اس کو دیکھو تو سی نگاہ تو اٹھو نظر اٹھو فنظرو نگاہ کرو نظر اٹھو دیکھو اس کو جہانِ حست و بود بیگاناوار مت دیکھو مت رہو جہانِ حست و بود میں بیگاناوار اور اجنبی بن کر مت رہو اسے دیکھو یہ دیکھنی کی چیز ہے بار بار دیکھو اس کو چہانِ حست و بود نہ بیگاناوار دیکھو ہے دیکھنی کی چیز اسے بار بار دیکھو بار بار دیکھو بار بار دیکھے گا تو وہی چیز نہیں دیکھے گا جو پہلی نظر میں دیکھی ہے ایک دفعہ دیکھا جب دوبارہ دیکھے گا تو تجھے یہی جہان ایک نئے روپ میں نظر آئے گا بار بار دیکھ اور بار بار تجھے تازہ تجھے نیا تجھے مختلف نظر آئے گا ہر دفعہ تجھے نیا نظر آئے گا ہر دفعہ تجھے اور روپ میں جہانِ حست و بود نظر آئے گا ایک دفعہ دیکھ کے فارغو تحصیل ہو کے سو نہ جا تجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے یہ جہانِ حست و بود دیکھنی کے لیے نہ جہانِ ہست و بود لوٹنے کے لیے نہ اس کو لطارنے کے لیے نہ اس کو خراب کرنے کے لیے نہ اس کو فاسد کرنے کے لیے نہ اسے نابود کرنے کے لیے نہ اسے کھانے کے لیے اس لیے پیدا کیا کہ اس کو دیکھ اور بار بار دیکھ اس کو دیکھنے اور بار بار دیکھنے سے تو اصل اپنے مقصد کی طرف تو احسن الخالقین اس حسنِ ہستی سے تجھے احسن الخالقین نظر آئے گا اس حسنِ نظامِ ہستی کے اندر زیبائی جیسا علماء نے بیان کیا ہے زیبائی چند طرح کی ہے اصل میں جیسے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زیبائی شناس بھی بنایا ہے جمال شناس جمال ساز اور جمال آفرین تینوں کام کر سکتا ہے انسان جہاں حسنِ جمال ہے اس کو کشف بھی کر سکتا ہے اور جب کشف کر لیتا ہے حسنِ جمال بنا بھی سکتا ہے اور حسنِ جمال خالق بھی کر سکتا ہے جب اتنا جہنبین بنتا ہے اتنا باشعور ہو جاتا ہے کہ اس کو راز حسنِ جمال کا سمجھ میں آ جاتا ہے جمال شناس جب انسان حسنِ عالم کو دیکھتا ہے تو یوں نہیں کہ فقط ایک کیمری کی طرح ہے کیمرہ بے شعور ہے دیکھتا ہے ہر چیز کو سمجھتا کسی کو بھی نہیں ہے انسان کیمرہ نہیں ہے انسان ہر ایک کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر اس کو کاؤپی کرتا ہے دیکھ کر اس کی نقالی کرتا ہے دیکھ کر اس کی اقتدا کرتا ہے دیکھ کر اسی طرح بناتا ہے اس سے الہام لیتا ہے اس سے کشف کرتا ہے اس کا فارمولہ سمجھتا ہے اور سمجھ کر اس سے پھر اسی کے قانون کے مطابق اپنی طرف سے سن بناتا ہے یہ ہو جاتا ہے حسن آفرین یہ ہو جاتا ہے جمال آفرین جمال خلق کرنے والا یہ وہی ہیں جو کر رہے ہیں روز مرہ ہماری آنکھوں کے سامنے جن کی زہمتوں سے ہم فائدے بھی اٹھا رہے ہیں جیسے کال اشارہ کیا جنہیں ہم کمی کہتے ہیں انتہائی پست تحذیب ہے یہ جو ہنرمندوں کو کمی کہتے ہیں ہنرمند جو کسی بھی سادہ سی چیز میں جو پتھر میں حسن پیدا کر دے جو خاک میں مٹی میں حسن پیدا کر دے جو رسی میں حسن پیدا کر دے یہ ہنرمند ہوتا ہے اور بے ہنر اس پہ قبضہ کر لیتا ہے بے ہنر اسے بیچنا شروع کر دیتا ہے بے ہنر اس کو فروخت کرنا شروع کر دیتا ہے شہکار ہیں حسن عالم کے شہکار یہی شہکار جو روزانہ آنکھیں بند کر کے کھا لیتے ہیں ہم جن سے پیٹ برتے ہیں کبھی کوئی ایک لقمہ روک لے انسان ہو آپ بہنس کو نہیں کہا کہ اے بہنس کوئی لقمہ روک بھی لے اس کو دیکھ بھی لے اس کو پڑھ بھی لے گائے کو نہیں حکم ہے چونکہ شعور نہیں ہے بکری کو حکم نہیں ہے جانور کو حکم نہیں ہے گھوڑے گدے کو حکم نہیں ہے کہ کوئی لقمہ روک بھی لے تو اس کو دیکھ بھی لے اس کو پڑھ بھی لے انسان کو حکم ہے کہ یہ جو لے کے موہ پہ جا رہا ہے پیٹ میں ڈال رہا ہے ایک نگاہ اس کو ڈال بھی لے یہ کیسا ہے کوئی چیز کھانی کی کوئی چیز کھانے سے پہلے ایک دفعہ اس کے اندر موجود اس کا حسن پڑھ دو یہ مکہی کی چھلیاں کھاتے ہو آپ ہر طرح سے اناج کے دشمن اس اناج کو ایک دفعہ پڑھ ہی لو کھانے سے پہلے دیکھ لو اس کی ساخت اس کی بناوٹ اس کی ترتیب اس کی پیکنگ کس طرح سے یہ اگی مٹی کے اندر گوبر سے گوبر اور مٹی سے ایک پودا نکلا دراز قد اس کے وسط میں یہ خوشہ نکلا درست وسط میں اس کی اس کی پیکنگ اس کے اندر تکا بنا اس کے اندر یہ دانیں پروئے گئے ان دانوں کے اندر کیا ہے نشاستہ غزائیت تمہارے بدن کی ضرورت یہ مٹی سے نکل رہا ہے اس پودے کو ایک دفعہ پڑھ لو اس پودے کی بناوٹ اس کی جڑے کیسے ہیں اس کا تنہ کیسا ہے اس کے پتے کتنے ہیں یہ کتنا اونچا جاتا ہے اس کے اوپر جو پھول نکلتا ہے اور اس کے پہلو میں یہ خوشہ اور اس کی ترتیب کتنے دانیں ہیں وہ دانیں کس ترتیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ کس نے کیا ہے سارا کام اسی مٹی کھیت نے کیا ہے سارا کام کھیت میں ہوا ہے کسی انسان نے تو نہیں کیا کوئی انڈسٹری نہیں لگی ہوئی کوئی ظاہراً باشعور نظر نہیں آتا جس نے یہ دانیں اس ترتیب کے ساتھ پروئے ہوں جڑے ہوں یہاں پر موتیوں کی طرح یہ کیا ہے یہ حسن ہے یہ جمال ہے یہ زیبائی ہے اگر تو جمال پسند ہے جمال شنا سے حیوان نہیں ہے شرف شکم میدہ نہیں ہے تیرا عقل بھی ہے تیرے اندر اس کو ایک نگاہ دیکھ لیں یہ کیا شاہکار ہے احسن الخالقین بے ساختہ جب خسن جہان دیکھے گا تو تُو خسن جہان کا مہو نہیں ہو جائے گا بلکہ حسن جہان جمال عالم اب تجھے خطاب کرے گا تیرا کا دردان ہوگا تجھے سپاس پیش کرے گا تُو احسن الخالقین کے خلقت کے حسن تک پہنچا ہے اب حسن خلقت تجھے احسن الخالقین تک پہنچائے گا نگاہ کرنے سے پھر تیرا خدا تجھ سے گم نہیں ہوگا پھر تجھے علم کلام میں جا کر دلائل قائم نہیں کرنے پڑیں گے خدا ہے یا نہیں ہے بلکہ ہر ذرہ عالم گواہی دے رہا ہوگا ہر ذرہ عالم احسن الخالقین کے حسن کے اوپر یہ جمال پرتو ہے اس جمال کا عالم سراپہ حسن ہے سراپہ زیبائی ہے سراپہ جمال ہے کبھی جب کھرلی سے فرصت ملے چراغا سے فرصت ملے چرنے سے فرصت ملے تھوڑا فراغت دیں عقل کو بتانت بتانت سے تھوڑی دیر کے لیے محلت مانگے فتانت کو محلت دیں بتانت بطن شکمپوری بتانت سے محلت مانگیں تھوڑی دیر کے لیے بتانت کو کہیں تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرو چند لحظے چند منٹ تھوڑی سے دیر کے لیے مانگ دیں محلت کسی سے دو منٹ بھائی یہ دو منٹ بتانت سے مانگ لو اور فتانت کو محلت دو ذہانت کو محلت دو عقل کو محلت دو پھر تمہارا خدا گم نہیں ہوگا ابھی گم شدہ ہے آپ نصابوں میں دیکھیں اساتید عقائد جو پڑھاتے ہیں خدا ثابت کر رہی اللہ اکبر اللہ ثابت کر رہی جب انسان کور ہو جاتا ہے وہ گم ہو جاتا ہے جو سب سے زیادہ آشکار ہے بارہارچ بے نگرم تو پدیدار بودئی ای نانمود رخ چے بسیار بودئی میں جسے دیکھتا ہوں یہ امیر المومنین کی عدیث کا ترجمہ ہے میں جسے دیکھتا ہوں مجھے اس میں پہلے خدا نظر آتا ہے ما رأیتو شیئن یہ ہے وسم شناس عالم علی ابن عبی طالب نگار خانہ ہستی میں یہ دیدہ ور ہے علی ابن عبی طالب دیدہ ور ہے نگار خانہ ہستی میں جہانِ ہست و بود میں اور اس طرح سے نگار خانہ ہستی کو دیکھتا ہے ما رأیتو شیئن اِلَّا وَرَائِتُ اللَّهَ فِيهِ میں جس چیز کو دیکھتا ہوں مجھے اس میں اللہ نظر آتا ہے میں جس چیز کو دیکھتا ہوں یہ خطابہ نہیں ہے سخنرانی نہیں ہے ہو اگر یہ ہمیں نظر نہیں آتا ہمارا کیا تعلق ہے علی ابن عبی طالب سے علی ابن عبی طالب کا آپ نے نام اس لئے پکڑا ہوا ہے کہ ناکے سے بچائے وہ ناکہ چھڑانے والا علی ابن عبی طالب وہ اور ہیں علی ابن عبی طالب نام ہیں بہت ساری لوگوں کے ہیں ایک علی ابن عبی طالب ہے جن کا دیوان شیر چھپا ہوا ہے علی ابن عبی طالب ایروانی دیوان شیر بہت عالی مسلک شاعر ہیں نام ان کا علی ابن عبی طالب ہے بعد میں لوگوں نے اسے علی علی اللہ السلام بھی لکھ دیا ساتھ تو وہ دیوان منصوب ہو گیا کہ امیر المومنین کچھ نہیں اس میں امیر المومنین علی ابن عبی طالب لکھ دیا یہ علی ابن عبی طالب ایروانی کے شیر ہیں اور خوبصورت شیر ہیں بہت آلی شیر ہیں مضامین اس میں کچھ علی علیہ السلام کے اشعار بھی بعضوں نے داخل کر دیئے ہیں لیکن سارے اشعار امیر المومنین کے نہیں ہیں ابی طالب ہیں جن کو بعضوں نے ناکے کے لیے رکھا ہوا ہے پکڑ کے کہ جب ناکے پہ پھنسیں گے ہم فرشتے پکڑ لیں گے قبر میں پھنس جائیں گے حشر میں پھنس جائیں گے جہاں پھنسیں گے اس وقت پڑھیں گے ناد علی اور وہ پہنچ جائیں گے اور ناکے سے چھڑا کے پھر ہم الگ وہ الگ یہ ایک علی ابن ابی طالب ہیں اور ایک علی ابن ابی طالب وہ ہیں جن کو خدا نے اس نظام حستی میں پیدا کیا ہے جو عبروِ بشر ہیں اگر علی ابن ابو طالب نہ ہوتے تمام بشریت شرمندہ تھی اللہ کے سامنے علی حافظِ عبروِ بشریت ہے خدا نے انسان پیدا کیا شعور دے کر کہ اے باشعور یہ نظامِ احسن میں نے بنایا ہے اس میں حسن ہے جلوہ گر تُو نے یہ حسن پہچاننا ہے اور اس حسن سے تُو نے خالقِ احسن کا مقام درک کرنا ہے وہ کس نے کیا سوائے علی ابن ابی طالب کے مَا رَئِتُ شَيِّنْ اِلَّا وَرَئِتُ اللَّهَ فِيهِ میں کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس میں خدا دیکھا ہر چیز میں خدا دیکھا اگر ہمیں یہ شعور نہیں ملا ہمارا کیا تعلق ہے علی ابن ابی طالب سے کیا ربط ہے علی ابن ابی طالب سے جن کا خدا گم ہو گیا ہے اور جو دلائل ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائیوں کوئی خدا ثابت کر دو کہ خدا ہے یا نہیں وہ کہاں اور علی ابن ابی طالب جن کو ہر شئے سے پہلے اس میں خدا نظر آتا ہے اس میں اللہ نظر آتا ہے اس خلقت میں احسن الخالقی نظر آتا ہے جسے جمال جہن میں وہ جمیل آلہ نظر آتا ہے وہ علی ابن ابی طالب کہاں ہم کہاں وہ کہاں ایک ہندو نے کتاب لکھی ہے پاکستان میں بعض مومنین نے چھپوائی ہے وہ ہندو نے لکھی ہے وہ کتاب دین علی کیم تب علی آگئے دین علی کیم چھپی ہوئی ہے انگلیش میں بھی چھپی ہے شاید ترجمہ بھی اس کا ہوا ہو یا نہیں یہ ایک ہندو نے لکھی ہے دین علی کیم اور اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک ہندو ہے اور یہ لکھتا ہے کہ جب بھی علی کو پکارا علی آگئے اور میری مدد کی اور کہاں مدد کی ساتھ وہ بھی لکھتا ہے نعوذ باللہ اس نے یہ لکھا ہے اس کتاب کے اندر ہندو نے کہ یہ جوہ کھیلتا ہے اور جوہے میں چونکہ پتا نہیں ہوتا کیا ہونا ہے جیتوں گا ہاروں گا میرا پتا نکلے گا نہیں نکلے گا پانسہ میرے حق میں پلٹے گا نہیں ہوگا تو اس نے کہا کہ میں جوہے پہ بڑی بڑی رقم لگاتا تھا اور کبھی زندگی میں جوہا نہیں ہارا بڑی بڑی جوہے میں نے کھیلے ہارا نہیں کبھی بھی کیوں کہ میں جوہا لگا کر پھر علی کو پکارتا تھا اور ہمیشہ جیت جاتا تھا اور انہی واقعات کا کتاب بنا کر اس نے لکھ دیا دین علی کیم مشیوں کو بہت پسند آئی یہ کتاب بلکہ ایک مومن نے تو پیسے لگا کے چھپوا کے کہا مومنین میں اس کو تقسیم کرو ان کے ایک عزیز نے وہ ایک نسخہ مجھے دیا کہ یہ کتاب ہے ہمارے بابا جذبات میں آئی ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کو چھاپ کے لوگوں تک پہنچو جذبہ ہے مومن کا یہ بھی علی ابن ابی طالب ہے جو ہندو نے خود بنائے ہیں زین سے جو جوہے میں جواری کی مدد کو پہنچتے ہیں وہ علی کہاں اور وہ علی جو ہر چیز میں خدا ہر ذرے میں خدا ہر ذرے میں ما رأیتو شیعہ کوئی شیعہ میں نے آج تک نہیں دیکھی اللہ ورأیتو اللہ فیہ مگر یہ کہ اس میں میں نے خدا دیکھا ہے بازوں نہیں روایت کو ذرا تفصیل سے ناکل کیا ہے اللہ ورأیتو اللہ فیہ وَقَبْلَهُ اور میں نے اس سے پہلے اس میں خدا دیکھا ہے شیعہ کی شیعیت بعد میں دیکھی شیعہ میں اللہ پہلے دیکھ لیا میں نے یہ نگار خانہ ہستی کے جمال شناس ہستی ہے کیوں امیر المومنین کے حالات مختلف ہیں یہ دعا کمیل جو ہم پڑھتے ہیں پڑھ کے کبھی اس میں اس میں گوھر کریں اس دعا کمیل کے اندر یہ کس انسان کی حالت ہو سکتی ہے کون ہے جس کی اوپر یہ خیفیت تاری ہے اس نے کیا دیکھ لیا ہے جو اس طرح بیتاب ہے جس طرح اسپند آگ کے اوپر ڈالیں وہ کالا دانا آگ کے اوپر ڈالتے ہیں نا تڑختا ہے تڑخت تڑخت کی آوازیں آتی ہیں اور اچھلتا ہے وہ دانا جب آگ کے اوپر ڈالیں اسپند آگ کے اوپر ڈالیں کالا دانا جس میں چشمِ بد دور کرنے کے لیے ڈالتے ہیں اس کو ہرمل کا دانا جب اس کو آگ پر ڈالیں تو تڑخت تڑخت کی آوازیں آتی ہیں اور بیتابی اس کی اچھلتا ہے آگ کے اوپر ان مناجات میں وہ کیفیت انسان کو نظر آتی ہے جیسے کوئی آگ پر رکھا ہوا ہو اور تڑخت تڑخت کی آوازیں آ رہی ہیں اس بیتابی کی فریادیں آ رہی ہیں یہ کیفیت کب تاری ہوتی ہے انسان پر جب کچھ دیکھتا ہے تو سننے سے نہیں ہوتی دیکھنے سے یہ کیفیت تاری ہوتی جہاں سراپا حسن ہے ایک حسن نظامِ ہستی کے اندر ہے نظامِ کائنات کے اندر ہے اس کو حسنِ فلسفی کہتے ہیں یہ حسنِ فلسفی ہے اسطلاح ہے پہچاننے کے لئے حسنِ عرفانی حسنِ عرفانی جمالِ عرفانی وہ ہے جو اللہ کی ذات میں ہے جمالِ خدا دیکھنا حسنِ خدا دیکھنا یہ حسنِ عرفانی ہے نظامِ ہستی کا جمال و حسن دیکھنا یہ حسنِ فلسفی ہے فیلسوف اسی کو کہتے ہیں جسے یہ حسن نظر آ جائے عرف اسی کو کہتے ہیں جس کو یہ جمال نظر آ جائے وہ عارف ہے باقی اداکار ہیں سارے جسے جمالِ خدا نظر نہیں آیا جس نے حسنِ الہ نظر نہیں آیا وہ اداکار ہے وہ جھوٹا ہے وہ شعبت آباز ہے اگر دعوی عرفان رکھتا ہے عرفان مشاہدہِ جمالِ خدا مشاہدہِ حسنِ ذات مشاہدہِ حسنِ اسماء فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ وہ اسماءِ حسنہ کا حسن جو دیکھ لے مشاہدہ کر لے وہ عارف ہے اور جو سنِ خدا خلقِ خدا مخلوقِ خدا اس عالم میں اس نظام میں اس قائنات کا حسن دیکھ لے وہ فیلسوف ہے اس کو فیلسوف کہتے ہیں اور انشینٹ بولنے والا فیلسوف نہیں ہے نہ ہر کے سر نہ تراشد کلندری دانت ہر ظلفوں والا کلندر نہیں ہوتا بعض ظلفیں اس لئے ہیں کہ نائی نہیں ملا یا پیسے نہیں ہیں بال کٹوانے کے کلندری ظلفیں نہیں ہیں نہ ہر کے سر نہ تراشد کلندری دانت نہ ہر کے اللہ ما اقبال نہ ہر کے نانِ جویں میں خورد ہیدری دانت یوں نہیں ہے کہ جو جو کی روٹی کھاتے ہوئے دیکھو سمجھو یہ ہیدری ہے یہ نانِ شعیر نہ ممکن ہے ڈاکٹر نے کہا وہ کہ شکر کی وجہ سے تمہیں جو کھانے چاہیے وہ شکر کی وجہ سے کھا رہا ہو کولیسٹرول کنٹرول کرنے کیلئے شکر کیلئے کھا رہا ہو یہ حسنِ فلسفی ہے ایک حسنِ طبیعی ہے حسنِ طبیعی جو عالمِ طبیعت میں ہیں عالمِ حستی اور عالمِ طبیعت میں فرق ہے عالمِ طبیعت عالمِ حستی کا ایک حصہ ہے سب سے نچلا حصہ عالمِ حستی بہت وسیع ہے اور عالمِ طبیعت اس کا ایک طبقہ ہے جیسے یہ آپ کی مسجد ہے اس کے کئی طبقات ہیں اس کا سب سے نچلا طبقہ آپ کہلیں گے عالمِ طبیعت کہلاتا ہے عالمِ حستی اسی طرح طبقات ہیں اس کے طبق فوقَ طبق سب سے نچلا طبقہ نظامِ حستی کا عالمِ طبیعت ہے جو فیلسوفِ طبیعت فیلسوفِ طبیعی کشف کرتا ہے اس حسنِ عالمِ طبیعت کو یہ عالمِ طبیعت ہے جو ہمیں نظر آتا ہے عالمِ محسوسات جو حص کی مدد سے حواسِ خمسہ کی مدد سے ہم جس عالم کو مشہدہ کرتے ہیں یہ عالمِ طبیعت کہلاتا ہے عالمِ محسوسات عالمِ حصی عالمِ مادہ عالمِ جسمانیات عالمِ اجسام زمین افلاق چاند ستارے کہکشانے یہ سب یہ عالمِ طبیعت ہے یہ سب سے نچلا طبقہ ہے اسفلِ سافلین قرآن نے اس کو کہا ہے یہ اسفلِ سافلین سب سے نچلا طبقہ ہے یہ عالمِ حصی کا حسنِ طبیعت شاہکار ہے عالمِ طبیعت کا حسن آپ منظومہِ شمسی کا حسن دیکھیں شاہکار جمال جہاں بھی عالمِ طبیعت کے کسی ذرے کو اٹھا لیں ایک پتہ کسی درخت کا توڑ کے اس کے اندر موجود قائم حسن حسن و جمال مشہدہ کریں آپ انسان وجد میں آ جاتا ہے اگر کوئی حسن شناس ہو مولاِ رومی کے بارے میں ہے کہ مولاِ رومی جب پہلے جب عصیر تھے بہت ساری چیزوں کے اس وقت مولاِ رومی اسی شہر میں تھے قنیا میں تھے ترکی میں ترکی اس وقت روم میں تھا اس لئے ان کو رومی کہا جاتا ہے کہ یہ روم کا علاقہ تھا اس وقت بعد میں ترکی بنا اس وقت ترکیہ کے اندر ہے قنیا وہاں مزار ہے مولانا کا پہلے عام علماء کی طرح تھے اپنے زمانے کے بڑے جید علم تھے مدرس تھے اعلیٰ درجے کے اور بڑے بڑے مجتہدین مولاِ رومی کے درس میں آکے ان سے فقہ و اصول و کلام اور یہ علوم پڑھتے تھے عدبیات لیکن حصے حسن پسند و حسن شناس بند تھی یہ آنکھ بند تھی پھر ایک مرشد نصیب ہوا مولاِ رومی کو شم سے تبریز یہ ملتان والے شم سے تبریز نہ یہ اور شم سے تبریز ہیں وہ اور شم سے تبریز ہیں وہ چھٹی ساتویں صدی کے ہیں شم سے تبریز یہ گیرمی برمی صدی کے شم سے تبریز ہیں جو ملتان میں ہیں شاہ شم سے یہ اور ہیں وہ اور ہیں غلط فہمی نہ ہو بازوں کو آپ آسودہ ہیں کہ دونوں کو نہیں جانتے آپ نہ شم سے تبریز قونیا والے اور نہ شم سے تبریز ملتان والے راہت ہے آدمی کچھ بھی نہ جانتا ہو آسودہ ہوتا ہے اس الجن میں نہیں پڑتا کہ دونوں میں سے فرق کیا ہے شم سے تبریز مولاِ رومی کو دیکھا اور دیکھ کر پیچان لیا کہ آدمی مستعد ہے نفس مستعد ہے لیکن متوجہ نہیں ہے ڈوبا ہوا ہے شاگردوں میں ڈوبا ہوا ہے کتابوں میں ڈوبا ہوا ہے اپنے انوان میں ڈوبا ہوا ہے اپنے لباس میں ڈوبا ہوا ہے اپنی حیثیت میں ڈوبا ہوا ہے معروف مولاِ رومی کی نماز میں سب سے بڑی جماعت مولاِ رومی کی ہوتی تھی اور بڑے بڑے اور افاہ ان کے پیچھے آکے نماز پڑھا کرتے تھے کونیاں مرکز تھا اس وقت حوضہ علمیہ تھا دور دراز سے لوگ آتے صرف مولاِ رومی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے خوش لہن تھے خوش صدا تھے لیکن حسن جہان نظر نہیں آ رہا تھا وہ آنکھ بند تھی اسطلاحات کے خزانہ تھے مولاِ رومی آزبر تھی کتابیں زبانی پڑھاتے تھے جو کتابیں دوسرے دیکھ کے پڑھانا مشکل تھا مولاِ رومی کو حفظ تھی ساری کتابیں لذت اٹھاتے تھے لوگ ان کے درس میں ان کے شاگردان گردان فخر کرتے تھے کہ جلال الدین بلخی ہمارے استاد ہیں بہت باوقار شخصیت تھے لیکن جب ایک دن اپنے شاگردوں کے ساتھ مدرسے کے سہن میں بنے ہوئے حوز کے کنارے بیٹھے ہوئے درس پڑھا رہے تھے کہ ایک درویش آیا قریب آکے کھڑا ہو گیا انہوں نے پوچھا کون ہو کیا لینے آئے ہو کہا کچھ لینے نہیں آئے ہو کہا کوئی کام کہا کوئی کام نہیں ہے آپ سے کوئی ضرورت کچھ بھی نہیں ہے کہا کہ پھر کیوں آئے ہوئے در کہا کہ آپ کو دیکھ کر تعجب کر رہا ہوں کہ کس کام میں لگے ہوئے ہو کہا کہ مولا رومی نے کہا کہ یہ جو میں کچھ و کچھ کر رہا ہوں یہ وہ حال ہے یا وہ کام ہیں جو تمہاری سمجھ سے بالاتا رہے اس نے کیا کیا درویش نے استاد کی بھی کتاب لی شاگردوں کی بھی لے کے ساری عوض میں ڈال دی اس وقت مولانا پاکستانیوں جیسے مولوی نہیں ہوتے تھے ورنہ اٹھ کے گولی مار دیں میری کتاب لے لی ہے ابھی تو ہم مباسہ کتاب لے لے تو اس کے دانت توڑ دیتے ہیں وہ حلیم تھے بردبار تھے پوری کلاس کی کتابیں اٹھا گئے عوض میں ڈال دی تاجب سے انہوں نے دیکھا اور کہا کہ بھلے یہ کیا کیا تم نے کہا کیا کیا کتابیں ہماری ڈال دی تم نے حوض میں کہا حوض میں کیا ہوا کتابیں ڈال دی دل جائیں گی کہا دلیں گی نہیں خراب ہو جائیں گی یہ تو مہم ہو جائیں گی یہ تو آتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں تھی لکھائی ختم ہو جائے گی یہ تو نقصان کر دیا کتاب آسانی سے اس وقت پریس مشینیں نہیں تھی کہ کتابوں کی دکانیں فراوان ملتی ہوں ہر جگہ آتھوں سے لکھا کرتے تھے کتابیں نسخے نایاب ہوتی تھی کتابیں کتابیں سائے کرتی تم نے کہا ٹھیک ہے پریشان نہ ہو اترا حوض میں ساری کتابیں جمع کر کے ان کے سامنے رکھ دیں کہا پڑھو وہ ڈرے ہوئے تھے ظاہر ان کی جلدیں چمڑے کی تھیں وہ ڈرے ہوئے تھے لکھائی مہو ہو گئی حروف مٹ گئے لیکن وہ جس جس نے کتاب اٹھائی کھولا تو اندر سے خوشک تھی گویا انہیں ایک صدی سے پانی نزدیک ہی نہیں گیا حوض سے نکال کے دیں اور کتاب کا ظاہر بھی خوشک اندر سے بھی خوشک تعجب کیا شاگردوں نے بھی اور مولا نے بھی جلال الدین بلخی نے اور پوچھا کہ یہ کیا ہے کہا یہ وہ ہے جو تمہارے فہم سے بالاتر ہے یہ کہہ کے چلے گئے مولا رومی اٹھے جوتا بھی نہیں پینا کتابیں بھی وہیں چھوڑی کلاس بھی وہیں چھوڑی اور اس کے پیچھے جگہ دیکھ لیا کہ یہ کچھ اور ہے پھر کہا کہ واقعا میری فہم سے بالاتر ہے اور میں متوجہ نہیں تھا لیکن اب متوجہ ہونا چاہتا ہوں کہا میں اس لئے آیا ہوں میں جانتا تھا تو مستعد ہے لیکن توجہ نہیں ہے تیری اور پھر اس کے بعد چند روز مساحب رہے ایک دوسرے کے پھر اس کے بعد یہ ترکی میں قنیہ میں روم میں رکے رہے وہ دمشق چلے گئے شام سے تبریز اور مولا رومی اس کے بعد ہو گئے کچھ اور یہ مولا رومی پہلے استلاحات کا خزانہ فصی بلیغ مدرس معلم بہترین قرات کرنے والا قاری امام جس کے پیچھے نماز پڑھتی ہوئے لوگوں کو لذت محسوس ہوتی تھی علماء فخریہ آ کر ان کی جماعت میں شرکت کرتے تھے اور اب ہو گیا ایک عجیب مفلوق الحال انسان اب مولانا کی کیفیت مختلف ہو گئی ان کیفیات میں سے ایک یہ ذکر کرتے ہیں کہ مولانا کا گزر ہوا اسی شہر میں لوہاروں کے لوہار کے بازار میں جہاں لوہار لوہے کا کام کرتے ہیں بٹیاں بنی ہوتی ہیں اور وہ لوہہ گرم کرتے ہیں پھر ان سے مختلف ابزار آلات بناتے ہیں لوہہ کوٹتے ہیں تو وہ لوہہ کوٹتے ہیں ایک دن کے ساتھ ایک ردم کے ساتھ کوٹتے ہیں ایک ہی بندہ ایک آتھ میں گرم لوہہ پکڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک ترتیب کے ساتھ اتھوڑے مارتا ہے یا ایک بندہ بڑا اگر وزنی ہو تو وہ پکڑتا ہے لو ایک گرم کو کسی وسیلے سے اور دو تین آدمی مل کر بڑے اتھوڑوں سے اس کو کوٹت رہے ہوتے ہیں فیکٹریوں سے پہلے سارا کام اس طرح سے ہوتا تھا ابھی بھی بعض کام آتھوں سے جو ابزار اولاد بناتے ہیں آلات اسی طرح بناتے ہیں مولا رومی اس بازار سے گزرے اور لوہا کوٹ رہے تھے وہ ایک خاص دن میں گزرتے ہیں اور اس آیت اللہ العظمہ نے وہاں گزرتے ہوئے ناچنا شروع کر دیا لوگ شاگردان سارے شرمندہ کے استحد کو کیا ہو گیا ہے ناچنا شروع کر دیا رخص شروع کر دیا دوسروں کو کوئی ظاہر معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا کیفیت ہے جو ان کے اوپر تاری ہوئی ہے اصل میں مولا رومی نے ان آوازوں کے اندر موجود جو جمال تھا یہ آوازیں پہلے آوازیں تھی کرخت لوہا کوٹنے کی آوازیں پہلے آوازیں تھی تکلیف دے اب ان آوازوں کے اندر موجود جمال جمال سوٹی مشہدہ کر لیا چونکہ اب حس جمال شناس بن گئی ہے اب حس زیبائی دیکھنے والی بن گئی ہے اب حسن موجودات حسن خلائق نظر آ رہا ہے پہلے نہیں تھا پہلے کر تھا کر بہرا پہلے مولا بہرا تھا اب ہو گیا ہے سننے والا شنوا پہلے اسم تھا پہلے بکم تھا پہلے اومیون تھا اب ہوا ہے بینہ آپ سب وہ دیکھ رہا ہے جو پہلے نظر نہیں آتا تھا انہیں آوازوں کے اندر حسن ہیں ہر آواز کے اندر آپ پرندوں کی آوازیں ذرا غور سے سنیں اس قدر زیبائی ہے پرندوں کی آوازوں میں مدہوش کنندہ زیبائی ہے پرندوں کی آوازوں میں حیوانات کی آوازوں میں چونکہ یہ جہان خالقِ صاحبِ جمال نے بنایا ہے احسن الخالقین نے یہ جہان بنایا ہے احسن الخالقین جہان بنایا ہے اور اس میں حسن نہ ہو احسن الخالقین پرندہ خال کرے اس میں حسن نہ ہو احسن الخالقین چوپایا خالق کرے اس میں حسن نہ ہو احسن الخالقین پہاڑ خالق کرے اس کے اندر حسن نہ ہو ندی خالق کرے اس میں حسن نہ ہو یہ تو پھر سنے ہیں احسن الخالقین نہیں ہو سکتی لیکن حسن شناس اور دیدور حسن کا نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ مغلوبِ شاہوات ہیں مغلوبِ حوص ہیں کور ہیں اور کر ہیں اندہ اور بہرے ہیں پورے نظامِ طبیعت کے اندر ناقابلِ توصیف حسن ہے آپ کسی چیز کو اٹھا لو کسی چیز کو کوئی خوشک تنکہ اٹھا لو کوئی گھاس اٹھا لو کوئی پتہ اٹھا لو کوئی درخ دیکھ لو کوئی گیا دیکھ لو کوئی جاندار دیکھ لو جاتا جن جانداروں سے بیزار ہو اس کو دیکھ کر اس کے اندر موجود اس کی حسنِ خلقت دیکھو آپ یہ حشرے اٹھا کے ان کا حسن و جمال دیکھو آپ معلم چاہیے یہ حسن پڑھانے والا یہ زیبائی پڑھانے والا یہ ایک حسن ہے حسنِ عرفانی اللہ کی ذات اور اسماءِ حسنہ کا حسن حسنِ فلسفی نظامِ ہستی کا حسن قائنات کا حسن حسنِ طبیعی یہ علوم جو ہم روٹیوں کے لیے پڑھتے ہیں ڈگریوں کے لیے پڑھتے ہیں طبیعات یہ طبیعات فلسفے کا حصہ ہے علمِ فلسفہ کا ایک شعبہ علمِ طبیعات ہے فیزکس فیزکس کی اصلی رسالت کشفِ حسنِ عالمِ طبیعت ہے نظامِ ہستی کا حسن بتانا کھولنا سمجھنا باریکی کے ساتھ دقت کے ساتھ اور ایک ہے حسنِ ریاضی حسنِ ہندسی بھی کہتے ہیں اس کو جمالِ ہندسی یا حسنِ ہندسی ہندسہ پرانی اردو میں رائج ہے ہندسہ جس کو آپ لنڈے کی زبان میں کیا کہتے ہیں ہندسے کو کیا کہتے ہیں جی کچھ نہیں کہتے آپ اچھا ہے کچھ نہیں کہتے اس کو ہندسہ عام رائج اردو میں رائج تھا پہلے اساتید پڑھاتے جب ہم سکول پڑھتے تھے تو وہ ہمارے معلمین ہندسہ ہی کہتے تھے ہندسے مثلا یہ عدد جو ہم لکھتے ہیں اس کو ہندسہ کہتے تھے وہ یہ ہندسہ غلط لکھا ہے یہ ہندسہ ٹھیک لکھا ہے اصل ہندسہ مقدار کو کہتے ہیں عدد کو نہیں کہتے مقدار پیمائش عربی زبان میں اس کو ہندسہ کہتے ہیں جیومیٹری مقادیر شکلیں وہ علم جو شکلیں بنانا مختلف دائرہ مسلس مربع مستطیل مختلف شکلیں بنانے کا خط سیدھا ٹیڑا منہنی یہ مقادیر پیماشوں کا علم اس کو علم ہندسہ کہتے ہیں ایک اعلیٰ ترین حسن و جمال جو اسی جہان میں موجود ہے وہ حسن ہندسی یا حسن ریاضی ہے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کا خوبصورت ڈیزائن یہ حسن جو میٹیریل کے اندر مواد تعمیراتی مواد میں یہ حسن کیسے خلق ہوا حسن جمال ہندسی کے ذریعے سے انجینئر مہندس مہندس کہتے تھے انجینئر کو کہتے ہیں عربی میں پارسی میں یعنی علم ہندسہ کا ماہر ہندسہ مقادیر جس کو مقادیر کا علم ہے یہ بھی ہنرمند ہے یہ مقادیر سے حسن پیدا کرتا ہے حسن خلق کرتا ہے پیماشوں سے حسن پیدا کرتا ہے زیبائی طبیعت کے اندر زیبائی پیدا کرتا ہے مقادیر کے بڑھانے اور گٹانے سے اور اس کے اندر موزونیت پیدا کرنے سے یہ ایک حسن ہے جو آپ کے چاروں طرف موجود ہے کبھی غور نہیں کیا ہم نے بتانت سے وقت لے کے فتانت کو تھوڑا سا ٹائم دیں فتانت کو سمجھاتا ہے یہ حسن یہ شاہکار سمجھ میں آتا ہے کیوں آج بعض لوگ ایسے ہیں مثلا تاج محل ایک امارت ہے یہ بھی نہیں معلوم ہوں کہ آپ کو کہاں ہیں تاج محل کہاں ہیں انڈیا میں یہ ہندوستان میں کچھ کہہ رہے ہیں ہندوستان میں یہ تاج محل ایک امارت ہے اصل میں ایک مقبرہ ہے ایک عورت کا شہنشاہ نے شاہ جہان نے اپنی بیوی کے لیے مقبرہ بنایا اسے محبت کرتا تھا اور بعض کہتے ہیں اسے جان چھڑانا چاہتا تھا اصل میں بارکیف جو بھی ان کے داخلی آلاتوں وہ غرض نہیں ہے اس نے یادگار اپنی زوجہ کے لیے مقبرہ بنایا اور یہ مقبرہ خسن ہندسی کا شاہکار ہے عجوبہ ہے بشر کے ہاتھ کے بنی ہوئی امارت عجوبہ ہے یہ یا احرام مصر پہاڑ انسان کے ہاتھوں کے بنائی ہوئے پہاڑ مصر اجائب روز کپڑے کپڑے میں دھاگے میں حسن پیدا کرنا لباس بنانا مٹی میں حسن پیدا کرنا برتن بنانا اس حسن ساز کا بنا ہوا حسین شاہکار اپنے ڈرائنگ روم میں رکھ لیتے ہو اور اس بیچارے کو سفالگر کو کمار کو اپنے دروازے تک بھی نہیں آنے دیتے جس نے یہ خلق کیا ہے جو تمہاری ڈرائنگ روم کی زینت ہے خود اس کا کیا حشر کیا ہے وہ کمار ہے تمہارا وہ کمی ہے یہ حسن ریاضی ہے یہ حسن ہے حصے دید حسن شناس پہلے حسن کے مراحل طبقات دیکھیں کہاں کہاں زیبائی ہے اور کون سے علوم کون سے معارف ہمارے اندر یہ دید پیدا کرتے ہیں تاکہ ہم یہ حسن جہان کشف کریں ہم ایک حسن ادراک حسن افکار انسان کی سوچ کا حسن زیبائی زیبائی یہ سب حسن ادراک ہے یہ سب اس کے ادراک کا حسن ہے وہ بناتا ہے اپنی ادراک میں پھر اس کا ایک مظہر بنا کر دوسروں کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے اصل حسن اس کے ذہن میں ہے شاعر جس کے شعور میں جس کے ادراک میں جس کی فہم میں حسن ہے بعضوں کے ذہن ہیں کیکڑے کی طرح ہیں ان میں ذرا برابر حسن نہیں ایک سیدھا جملہ نہیں بنا سکتے ذرا برابر حسن کسی چیز میں یا کسی چیز کا حسن درک کر کے اور اپنی ادراک میں ایک شاہکار تشکیل نہیں دے سکتے نہ عبارت نہ نصر نہ نظم نہ فن پارہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ایک ہے حسن سیرت حسن کردار ایک ہے حسن کردار اب ممکن ہے آپ جمال الہی دیکھ لیں نظام ہستی کا حسن نظر آ جائے عالم طبیعت کا حسن نظر آ جائے ہمیں امارتوں میں اور انسان کی بنیوی مصنوعات میں حسن نظر آ جائے ہنرمندوں کے ہنری فنپاروں میں ہمیں حسن نظر آ جائے ان سب میں ایک حسن کا مظہر جو جامعے ہے ان تمام اقسام جمال کو اپنے اندر رکھتا ہے جام ترین حسن جس میں شائبہ جمال الہی بھی ہوتا ہے جس میں ذائقہ حسن جہان و عالم کا بھی ہوتا ہے نظام ہستی کا حسن بھی ہے جس میں حسن عالم طبیعت بھی سمویا ہوتا ہے جس میں حسن ریاضی بھی موجود ہے جس میں حسن محسوس بھی موجود ہے اور جس میں اس کے علاوہ حسن کا ایک دیگر پہلو بھی موجود ہے یہ ہے حسن سیرت حسن کردار حسن شخصیت وہ تمام حسن جو بکھرا ہوا ہے پھیلا ہوا ہے منتشر ہے اس سارے حسن کو اگر اکٹھا کریں جمع کریں ملائیں اور ایک فنپارہ بنائیں وہ بن جاتے حسن کردار یہ ہے عصوہ حسن یہ ہے حسین سیرت یہ ہے جمال جام یہ حسن شناس بھی ہے حسن ساز بھی ہے حسن آفرین بھی ہے حسن کردار حسن سیرت حسن شخصیت جو بھی عنوان دے اس کو قرآن کے بقول عصوہ حسن اور یہ ہے شاہکار الہی جمال محمدی یہ ہے جمال رسول اللہ یہ ہے جمال نورانی یہ وہ حسن ہے جو سب سے عالی زوق مانگتا ہے درک کرنے کے لئے سمجھنے کے لئے اس شاہکار کو سمجھنا سب سے عالی زوق کا متقاضی ہے ممکن انسان فیلسوف ہو حسن نظام ہستی سمجھ میں آئے جیسا ہیں وہ سارے فلسفہ کے بارے میں ہیں کہ وہ ایسے تھے وہ عالم طبیعت کا کوئی شاہکار دیکھتے تھے مدہوش ہو جاتے تھے وجد کی کیفیت ان پر تاری ہو جاتی تھی بھی خودی میں چلے جاتے تھے بہت سارے ایسے دانشوروں کی حکایات ہیں ورز ورز کے بارے میں ہیں کہ وہ اس طرح کے زوق کا انسان تھا جب کوئی خوبصورت آبشار دیکھتا جب کوئی سینری دیکھتا جب کوئی پہاڑ دیکھتا جب کوئی آسمان پہ گھٹا لیکن یہ حسن جو تمام حسن کا جامع ہے اس لیے کہ باقی حسن جہاں بھی ہیں وہ اللہ کے ارادے سے بنے ہیں یہ حسن اللہ کی ہدایت اور انسان کے ارادے سے بنتا ہے حسن کردار حسن سیرت حسن شخصیت اور اس حسن کا پھر ایک نتیجہ ہے حسن معاشرت حسن امت حسن شہریت حسن مدنیت حسن تحذیب یہ اس حسن کردار کا نتیجہ ہے عصوہ حسن شہکار تمام تر زیبائی کا مجموعہ اور وہ زیبائی اس مجموعہ سے شعاؤں کی طرح سورج کی شعاؤں کی طرح حسن نکلتا ہے پھیلتا ہے اور پرتو افکانی کرتا ہے اس عالم کے اوپر انسانی عالم کے اوپر اور انسانی روابط میں حسن قائم کر دیتا ہے اسی کو امت کہتے ہیں اسی کو حسن معاشرت کہیں یہ حسن مدنیت جاہلیت سے مدنیت وہ حسن جو مکہ میں تھا وہ شہکار وہاں عصوہ تشکیل پایا عصوہ حسنہ تکمیل ہوا اب عصوہ حسنہ نے زوفشانی کی اس کے حسن کی شعائیں پھیلیں اور مدینہ میں یسرب میں مدینہ بنا یعنی مدنیت کیوں یہ حسن سب سے منفرد ہے اس لیے کہ باقی تمام حسن جبری ہیں حسن نظام ہستی جبری ہے حسن اسماء حسن جبری ہے حسن عالم طبیعت جبری ہے حسن ریاضی جبری ہے حسن سیرت اختیاری ہے اختیار ہمیشہ بردر ہے شہکار ارادہ ہمیشہ بردر ہے کیوں کہ وہ حسن ہونا تھا اس لیے ہونا تھا کہ نہ ہونا اس کے لیے ممکن نہیں تھا حسن جہان ناممکن تھا کہ نہ ہو اللہ کا ارادہ تھا اذا اراد اللہ شیئن ان یقول لہو کن فیكون تھا وہ کن کا نتیجہ ہے وہ حسن لیکن یہ حسن قانون کا نتیجہ ہے یہ تشریح کا نتیجہ ہے یہ ہدایت کا نتیجہ ہے یہ شعور کا نتیجہ ہے یہ ارادے کا نتیجہ ہے یہ اختیار کا نتیجہ ہے یہاں نہ ہو نہ ممکن ہے یہ حسن نہ بھی ہو سکتا تھا ہو سکتا جس طرح ایسی انسانی شکلیں جن میں کوئی حسن نہیں ہے صرف نہ رہیں اور مادہ بس چونکہ نہیں آپ نے اندر یہ حسن پیدا کیا انہوں نے اس لیے یہ حسن بھرتا رہے یہ شاہکار بھرتا رہے ارادہ الہی ہدایت الہی عطیہ الہی اور اختیار ارادہ انسان اس کو دریافت کیا اس کو لے کر ترتیب دیا ایسی چنائی کی شخصیت کی شہکار عالم بنا حسین ترین زیبہ ترین شہکار بنا اب اس میں ڈھونڈو عیب اس میں ڈھونڈو نقص اس میں ڈھونڈو کمی اس میں ڈھونڈو کوئی برائی اس میں ڈھونڈو کوئی کباہت اس میں ڈھونڈو کوئی سو اس میں ڈھونڈو کوئی شر سارا جہان مل کر اس میں تلاش کرے یہاں کوئی کمی نظر نہیں آئی گی اس لیے یہ شاہکار یہ حسن بہت عالی ہے اور یہ حسن جب شعائیں بشریت کے معاشرے پہ ڈالتا ہے ایک حسین ملت ایک حسین امت ایک حسین معاشرہ ایک حسین جامعہ وجود میں آتا ہے اگر نہیں ہے اصوہ حسنہ اور ملت غیر حسنہ اصوہ حسنہ امت غیر حسنہ اگر یہ ہیں تو معلوم ہوا کہ ان کا اس سے کوئی رابط نہیں ہے یہ اس کی امت نہیں ہے یہ اس کے نور کی پرتو میں نہیں ہے یہ اس کی شعا سے متاثر نہیں ہے انہوں نے صرف نام ذہن میں رکھا ہے انہیں کہہ دیا جائے گا نہ شہدو اللہ گواہی دیتا انکا لرسول کہ تُو اللہ کا رسول ہے وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَقَادِبُونَ منافق جھوٹے ہیں کیوں؟ اگر سچے ہوتے تو یہ حسن ان میں بھی ہوتا یہ اصوہ حسنہ کا اثر ان کی وجود میں نظر آتا اور اشارہ کیا تھا کہ حسن و جمال کا ایک نسخہ ہے بنیادی اکائی اور وہ ہے وحدت ہستی میں اللہ کی ذات میں حسن ہے توحید یہ توحید حسنِ قدا ہے یہ جمالِ الٰہی ہے وحدانیت شرک نقص ہے اس لیے شرک دور ہے بارگاہِ الٰہی سے نظامِ ہستی میں وحدت سے حسن ہے عالمِ طبیعت میں قانونِ وحدت سے حسن ہے یہ حسنِ ریاضی وحدت کا نتیجہ ہے اگر وحدت کو ہٹا دی ڈیر بوسے کا ریت کا ڈیر کھندر ہوگا قابلِ نفرت جسے انسان بیزار ہے حسنِ سیرت وحدت کا نتیجہ اور حسنِ ملت حسنِ امت حسنِ معاشرت حسنِ سیاست حسنِ مدنیت یہ بھی وحدت کا نتیجہ ہے اور وحدت کی اکائی عصوہِ حسنہ ذاتِ گرامیہ رسول اللہ جن کے ذریعے ععداء کو اللہ نے اخوان بنایا یہ قرآن کا موجزہ ہے ععداء کو اخوان بنانا اگر داتیں لوہے کو سونا بنا دے کوئی کتنا عجیب ہے کتنا لوگوں کے لیے تلچسپ موضوع ہے لوہے کو سونا بنانا یہ اتنا اہم نہیں ہے اس سے زیادہ ععداء کو اخوان بنانا وَذْكُرُوِ اِذْكُنْ تُمْ عَدَاءَ یاد کرو جب تم دشمنتے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ اور پھر رب کی نعمت کے تفیل تم اخوان بنے وہ کون سی نعمت تھی وہ نعمت اصوہِ حسنہ وہ نعمت رسول اللہ وہ وجود مبارک رسول اللہ ہم اس رسول اللہ کی امت ہیں ہم اس اصوہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں جو سرابہ حسن ہے تفرقہ برائی ہے سیئہ ہے قباحت ہے اصوہِ حسنہ اور جمیتِ قبیہ ملتِ قبیہ ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے آپس میں کوئی ارتباط نہیں ہے کوئی ملائی بھی تو نہیں ملتے آپس میں یہاں سے انسان شروع کرے رسول اللہ کی سیرت جو قرآن نے بیان کی ہے انشاءاللہ کچھ جتنا اس وقت میں گنجائش ہوگی چند نمونے قرآن کریم سے پیش کریں گے حسن سیرت رسول اللہ حسن شخصیت رسول اللہ حسن عصوہ حسنہ تاکہ یہ حسن سرائت کرے اور شعاع اس حسن کی ہمارے اوپر پڑے اور یہ قباہت یہ سیئہ جو امت کے اندر موجود ہے تفرقہ دوری بیزاری عداوت لا تعلقی یہ ختم ہو حسن وحدت میں حسن اپنائیت میں حسن ایک ہونے میں تمام کلمہ جب ایک ہو جائیں یہ حسین طبقہ ہے ورنہ نہیں ہے حسن شعائبہ ان میں نہیں ہے خدا وانت اللہ انشاء اللہ ہم سب کو توفیق دیں ہم نور محمدی سے جمال محمدی سے اور حسن محمدی سے انشاء منور ہو وجود دنیا اسلام کا امت اسلامی کا اور امت اسلامی کے تمام طبقات کا وجود منور ہو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ